بسم اللہ الرحمن الرحیم زفر اقبال اردو اکیڈمی با سلسلہ انٹرویو ٹاپک نمبر دو آج ہمارا ٹاپک ہے تاج سردارہ تاج سردارہ کی ترکیب اقبال نے اپنے کلام میں جا بجا استعمال کی ہے اقبال کا ایک شیر ہے تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارہ اقبال کا یہ شیر ان کی مشہور زمانہ نظم خطاب باجوانہ نے اسلام سے لیا گیا ہے جو کہ ان کے شیری مجموعے بانگدرہ کی ایک نظم ہے اسی طرح ایک اور جگہ پر اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردارہ یہ شیر ان کی مشہور زمانہ نظم بڑھ بلوچ کی نصیحت بیٹے کو سے لیا گیا ہے جو کہ ان کے شیری مجموعے ارموغان حجاز کی ایک نظم ہے تاج سردارہ ایک تلمیہی ہے ایک ترکیب ہے روایات میں آتا ہے کہ دارہ پورش عظم غالباً ذلکرنین کے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے ان کا بیٹا تھا اور دارہ کہا جاتا ہے فارس کا پہلا بادشاہ تھا فارس کے بادشاہوں کے سر پر دارہ کا تاج ہوا کرتا تھا کہ جسے دیکھنے کی چاہہ ہر فارسی کے دل میں ہوتی تھی یہ تاج ایک اعزاز تھا کہ جسے پہننے کا خواب فارس کے شاہی خاندان کے ہر فارد کی آنکھوں میں ہوتا تھا اس تاج پر بیش قیمت اور عالی قسم کے نیاب ہیرے اور جواہرات جڑے ہوتے جن کی وجہ سے اس تاج کی قیمت لاکھوں میں تھی جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے فارس کو فتح کیا تو انہوں نے آخری جنگوں کے دوران دارہ کے تاج کو پہنے ہوئے شاید کوئی بادشاہ شہزادہ یا سپہ سلار تھا جس نے دارہ کا تاج پہن رکھا تھا لڑائی کے دوران قتل ہو گیا جنگ کے قانون کے مطابق مارے جانے والے کافر کی زیبتن، زرہ، سامان، تلوار، گھوڑا اور تاج وغیرہ قتل کرنے والے مجاہد کی ملکیت ہوا کرتا تھا لہذا جس صحابی رضی اللہ تعالی عنہم نے اسے قتل کیا تھا وہ تاج بھی انہی کی ملکیت ہو گیا لیکن رات کے انہیرے میں یہ مجاہد مال غنیمت والی جگہ پہنچا اور اس تاج کو زمین پر رکھ کر پاؤں کی ٹھوکر سے مال غنیمت کی جانب دھکیل دیا وہاں نگرانی پر موجود چوکدار نے جب دارہ کا تاج پھینک کر جانے والے سے اس کا نام پوچھا کہ آئے اللہ کے بندے بتا تو صحیح کہ تُو کون ہے اس اللہ کے شیر نے جواب دیا جس کے لئے کیا ہے وہ میرا نام جانتا ہے اسی سارے واقعے کو اللہ محمد اقبال نے اس شیر میں بیان کیا ہے تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا